جی سانیا نشتر صاحب آپ پلیز موف کریں آرڈر نمبر 24 موشن جی تینکیو چیرمن صاحب چیرمن صاحب یہ موشن جو ہے یہ گندم کے بہران سے متعلق ہے اور یہ موشن میں نے تب ٹیبل کیا تھا جب گندم کا بہران تھا مارکٹ میں گندم نہیں تھی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی تھی اور اس وقت تو اگزیکلی یہ سیچویشن نہیں ہے مگر کیونکہ یہ صورتحال اکثر اور بیشتر سرفس ہوتی رہتی ہے تو اس پر ڈیبیٹ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ چیز کیوں ہوتی ہے اور اس کے پالسی حل کیا ہیں میری نظر میں ایک اہم نکتہ ہے تو میں آپ کی شکر گزاروں کہ آپ نے آج ایموشن لگایا ہے سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے وہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ گندم جو ہے وہ ہماری معیشت کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے آرڈر اندہ آوس پلیز سنیں سیناٹر دوست محمد خان گندم جو ہے ہماری معیشت کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے وہ دو کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کی خوراک یعنی فوڈ سیکیورٹی میں ایک بہت ہی قلیدی کردار ادا کرتا ہے اور ہمارے اسی فیصد کسان کے روزگار جو ہے وہ گندم سے منسلک ہے تو پہلے تو یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے اور اگر پاکستان کے لیے ایک پالیسی مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی پالیسی ہے جو ہم بدقسمتی سے اس میں بہت پرابلمز ہیں اور ان پرابلمز کی وجہ سے ایک ایسا ملک جس کی معیشت زراد پر مبنی ہے اور جو ایک زمانے میں ایکسپورٹر ہوتا تھا ویٹ کا وہ آج سالانہ دو بلین علاوہ خان صاحب سنیں تمباکو اور گندم کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں آپ کی شکر گزار ہوں چیرمن صاحب کیونکہ جب پرامٹنگ ہوتی ہے تو انسان بہت ڈسٹریکٹ ہوتا ہے تو گندم کی بات ہو رہی تھی اور میں یہ ارز کر رہی تھی کہ ایسا ایک ملک جس کی معیشت زراد پر مبنی ہے اور جو نیٹ ایکسپورٹر تھا گندم کا وہ آج سالانہ دو عرب سالانہ کی گندم امپورٹ کر رہا ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کون سے عوامل ہیں جو کار فرما ہیں اور ہم کس طرح سے اس کا تدارک کر سکتے ہیں ایک سسٹینبل طریقے سے تو دو چیزیں ہیں جو اہم ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جو اپسٹریم ڈیٹرمنٹس ہیں ان پہ صحیح کام نہیں کیا انپوٹس جو ہیں اگری کلچر انپوٹس ہیں وہ ہیولی ٹیکسٹ ہیں اگری کلچر کریڈٹ جو چھوٹا کسان ہے اس کو لینے میں کیا مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں پانی کا مسئلہ علیدہ ہے اور ہمارے جو آر این ڈی کے دارے ہیں اگری کلچر سے منسلک وہ کس طرح سے وہ پولیٹسائز ہوئے ہیں کس طرح سے وہ تباہ ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہی ہیں تو ایک تو یہ سیٹ آف پرابلمز ہے جو دوسرا سیٹ آف پرابلمز ہے وہ آربیٹ راج سے متعلق ہے اب آربیٹ راج کی اردو ٹرانسلیشن میں ایسے کروں گی کہ جب قیمتوں کا فرق کانشیسلی یعنی قصدن لائے جائے کسی بھی چیز میں اور اس قیمتوں کے فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے تو اس کو پولیسی پارلانس میں پولیسی لائنگویج میں آربیٹ راج کہتے ہیں تو گندم کا اگر آپ ویلیو چین دیکھیں گندم کا پولیسی سائیکل دیکھیں تو اس میں سات قسم کے آربیٹ راج ہمیں گندم کے ویلیو چین میں نظر آتے ہیں سب سے پہلے نمبر ایک سپورٹ پرائز سپورٹ پرائز تمام جو صوبے ہیں وہ اپنی سپورٹ پرائز خود رکھتے ہیں یہ مسئلہ سی سی آئے میں کبھی حل نہیں ہوتا مگر انڈیویجول کیابنٹس میں بیسٹ آن کنجیکچر رادہ دن ایویڈنس بڑے ہیسٹی لیے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور میں نے ہم سب نے خود دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو رورل کیابنٹ کالیگز ہوتے ہیں پارلمنٹیرینز ہوتی ہیں ان کی ایک اور پوزیشن ہوتی ہے جو اربن ایریہ سے ہوتی ہیں ان کی ایک اور پوزیشن ہوتی ہے ایویڈنس کو دیکھا نہیں جاتا بڑی جلدی یہ فیصلہ ہوتا ہے اور کچھ اور اس میں بہت سیاست انوالو ہوتی ہے سپورٹ پرائز میں ایویڈنس کو نہیں دیکھا جاتا فیکٹس کو نہیں دیکھا جاتا بچہ جو چیز زیادہ سیاسی طور پر جس میں پوائنٹ سکورنگ ہو وہ کی جاتی ہے اور یہ سپورٹ پرائز جو آربیٹ راج ہے یہ نہ صرف یہ فیڈرلزم کا ایک فیلئر ہے سب سے بڑا فیلئر ہے سپورٹ پرائز آربیٹ راج جو ہے وہ ہر قسم کی کرپشن کے پھر دروازے کھولتا ہے کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح پروینشل باؤنڈریز پہ ان پروینسز سے جہاں پر قیمت کم ہوتی ہے جب زیادہ قیمت والے پروینسز پر ٹرک جاتے ہیں تو کس طرح تمام ایڈمینسٹریشنز لائنفورسمنٹ ایجنسیز پروینشل فوڈ ڈپارٹمنٹس اور ہر قسم کے انٹیٹیز متحرک ہوتی ہیں اور ایک سسٹیمیٹک طریقے سے بلینز آف روپے کی کرپشن کی جاتی ہے تو نمبر ون آربیٹ راج is the support price جو دوسرا آربیٹ راج ہے وہ گورنٹ پروکیورمنٹ سے متعلق ہے کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں فیڈرل این پروینشل گورنٹس جو ہیں وہ پاسکو سے اور پروینشل فوڈ ڈپارٹمنٹ سے پروکیورمنٹ کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے سبسیڈائز ریٹس پر ملز کو گندم دینی ہوتی ہے اب پاسکو جو ہے that is back stopped by sbp and finance division guarantees باگر جو پروینشل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کمرشلی لون ریز کرتے ہیں اور اس وقت پنجاب کا جو ویٹ کے مد میں جو سرکیولر ڈیٹ ہے وہ تقریباً 700 ارب کو ٹچ کر رہا ہے تو ہم نے اس پالیسی کے ذریعے ایک تو حکومت کی ٹریجری کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسرا ایک بڑی unsustainable طریقے سے ہم ایک untargeted subsidy دے رہے ہیں تو یہ دوسرا arbitrage ہے نمبر تیسرا arbitrage ہے جو وہ گداموں میں ہوتا ہے اب سارے اکثر گدام جو ہیں وہ پروینشل فوڈ ڈپارٹمنٹس والوں کے ہیں اب وہاں پر کس قسم کی collusion اور corruption ہوتی ہے ویٹج کے مد میں پلفریج کے مد میں گوست سٹاکس کے مد میں کیونکہ کوئی trackability جو ہے trace and trackability digitization جو بڑی سمپل چیز ہے اس لیول پہ لگانا وہ بالکل ناپید ہے یہاں چوتھا جو پروبلم ہوتا ہے وہ ملز کے لیول پہ ہوتا ہے اب سارے پانچ سو انگلیاں برابر نہیں ہیں کچھ ملونرز بہت اچھے بھی ہوں گے پر جو جنرل ٹرینڈ یہ ہے کہ جو subsidize آٹا ان کو ملتا ہے اس کی کوئی trace and trackability نہیں ہے کوئی digitization نہیں ہے جو مل لیول پہ جو corruption ہوتی ہے وہ ایک اور ہے کہ کس طرح سے وہ نہ صرف value addition کے permissible levels کو abuse کرتے ہیں نہ صرف weight میں compromises ڈالتے ہیں بلکہ جو corruption ہوتی ہے جو collusion ہوتی ہے subs bag subsidize آٹا versus commercial آٹا وہ ایک اور level کا problem ہے کیونکہ ہم نے ایک price differential رکھا ہوئے ایک arbitrage ہم نے introduce کیا ہوئے پانچ وہ ہے جو corruption wheat policy cycle میں وہ retail level پہ ہوتی ہے اور retail level پہ جو subs تھالے ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو white تھالوں میں تبدیل کرنا اس کی ایک پوری economy ہے پھر چھٹے level پہ جو smuggling کا answer ہے جو خالی inter provincial movement نہیں ہے جو باہر قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو کس طرح سے ایک systematic طریقے سے جس میں بہت سے حکومتی ال car stakeholders شامل ہوتے ہیں smuggling اس طرح سے ہوتی ہے اور ساتھویں نمبر پہ artificial shortages جو hoarding again بڑے systematic طریقے سے جو hoarding ہوتی ہے تو chairman صاحب ہم نے wheat policy cycle پر میں ایک پورا ایک corruption کا ایک نظام اس ملک نے کھڑا کیا ہے and let me remind you دو کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کی food security کا زامن اسی فیصد کسانوں کی روزگار کا زامن ہماری معیشت کا سب سے بڑا pillar اور اس policy cycle میں ہم نے جس طرح کی corruption collusion arbitrage institutionalize کیا ہے اس کی وجہ سے دو قسم کے problem ہوتے ایک تو یہ کہ لوگوں کو زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے وقت فوق آٹے کی کمی اور قیمتیں چڑھ جاتی ہیں اور artificial shortages ہوتی ہیں دوسرے طرف جو importers کی جو lobby ہے وہ اس سے بہت profit year کرتی ہے اور import subsidy جس سے ملکی treasury کو نقصان ہوتا ہے تو اس تمام خیل میں profit کون کرتے ہیں mil owners کرتے ہیں wholes sellers کرتے ہیں پورٹرز کرتے ہیں commercial entities کرتے ہیں بہت سے categories کے حکومت ہی اہل کار کرتے ہیں اور یہ business politician nexus جو ہے یہ اور فردر ہوتا ہے لوگوں کو زیادہ price دینی پڑتی ہے اور ملکی treasury کا نقصان ہوتا ہے بریف حل کیا مسئلے تو میں نے آپ کو بتائے کہ کتنا اہم یہ مسئلہ ہے کتنی اہم policy ہے اور جو wheat policy cycle میں جو issues ہیں وہ بھی بتائیں مگر مگر حل کیا ہے اس کا حل three prong ہے اور بڑا سان حل ہے اگر commitment ہو نمبر ایک wheat کو market پہ چھوڑ دیں یہ جو inter provincial trade پہ ہم نے curbs لگائے میں اور let me remind you that in a federal polity where trade of services and goods is guaranteed by the constitution it is unconstitutional to put curbs on the trade of goods تو اس لئے یہ وید کی ٹھے ایک inter provincial movement پہ کوئی curbs نی ہونے چاہیں بات with tight border controls and with tight enforcement تاکہ hoarding domestically نہ ہو اور international border سے اس کی movement باہر نہ جائے نمبر ون سیکھنڈ جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ صرف confine کرے کہ اپنے strategic reserves رکھے رنڈی میں انویسمنٹ کرے انفورسمنٹ پر پر فوکس دے اور کچھ بڑے جو important digitization initiatives ہیں جیسے کہ جو warehouse receipt system ہے اس کو forcefully institutionalize کرے اور نمبر تین یہ ہے کہ جو untargeted subsidy کا existing نظام ہے اس untargeted subsidy کو ہٹا کر اور targeted subsidy جیسے کہ ہم نے احساس راشن ریائیت میں کی تھی اس کو large scale پر institutionalize کیا جائے اور جب احساس راشن ریائیت کو conceptualize کیا تھا فاسٹ ٹریک بیسیس پر اس کو implement کیا تھا تو اس کے policy ریشنیل یہی تھا کہ ہم یہ جو wheat سائیکل ہے اس میں یہ distortions جو ہیں eliminate کریں اور یہ unsustainable subsidies جو ہیں وہ ہٹائیں اور اس میں efficiencies لے کی آئیں تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اس کے لئے ہمیں بڑی سیریس ایک کمیٹمنٹ چاہیئے بڑی دراسٹک policy measures some very positive and drastic policy measures شکریہ